گرگرام میں ایک سو اسی کے پار پہنچ گیا ہے تو لگاتار پردوشن کا لیول جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے چاہے وہ ہریانہ کا ہم ذکر کرے یا پھر ڈلی انسیار کے ہم بات کرے اب دیکھیں آنے کو چیزیں اس پولوشن کو لے کر بتائے جارہی ہیں کہ پرالی جلانے کے بعد پولوشن بڑھ رہا ہے دشیرہ پر جس طریقے سے راون کا دہن ہوا اس کے بعد پردوشن لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس پردوشن کو کم کیسے کیا جائے جس کو لے کر سرکار کیا کچھ روک تھام کر رہی ہے زلہ پرشاسن کتنا مستعد نظر آ رہا ہے کینہ سرکار کتنی مستعد نظر آ رہی ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے ڈلی میں سب سے زیادہ پردوشن دیکھا جا رہا ہے ایسے میں ڈلی سرکار کیا کچھ کر رہی ہے اس کو لے کر یہ بھی ایک بڑا سوال ہے یہ یمنا ندی کے تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈا گیٹ کے آپ تصویر دیکھیں اکشدہام کی تصویر آپ دیکھئے اور دیکھیں سب سے زیادہ آنند بیہار کی جو آس پاس کے علاقے ہیں چار سو پانچ وہاں پر ایکیو آئی لیول درج کیا گیا ہے اب ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب تین سو سے پار ہوتا ہے ایکیو آئی لیول تو بہت زیادہ خراب شینی میں وائیو کی گروتہ پہنچ جاتی ہے اب ایسے میں اگر چار سو پانچ درج کیا جا رہا ہے ایکیو آئی لیول تو آپ کو جو سموک کا جب آپ سامنا کرتے ہو تو کئی نہ کئی آپ کو سانس لینے پر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب ایسے میں جن لوگوں کو پہلے سے ہی کوئی سوستیاں ہیں سانس سے جوڑی کوئی سمبندت بیماری ہے اگر وہ ایسے پردوشن لیول میں باہر جاتے تو ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا تو آنند بیہار کیا اس پاس چار سو پانچ ایکیو آئی لیول درج کیا گیا ہے تو پردیپ یادم مانیسر سے ہمارے ساتھ لائیو جھوڑ چکے ہیں پردیپ دیکھیں سب سے پہلے مانیسر کا میں حال پوچھنا چاہوں گے فلال کیا کچھ استطیق ہے پردوشن کو لے کر وہاں پر جی بلکل بتانا جائیں گے اگر ہم مانیسر چھتر کی بات کرے تو مانیسر چھتر میں ابھی ایکوائی لیول کی بات کی جائے تو ایک سو چھا شک کے قریب جو ایکوائی لیول مانیسر کا ہے لیکن اگر ہم آسمان کی بات کرے تو جو سموگ روپی بادل ہے وہ آسمان میں چھایا ہوا ہے اور ساتھ ہی کہیں نہ کہیں جو پردوشت ہوا ہے وہ لوگوں کو گھروں سے نکلنے کو لے کر پریشان کر رہی ہے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ماسک کا اصمال کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بڑی جو سمشہ ہے وہ جو سموگ روپی بادل جو آسمان میں چھایا ہوا ہے جو ہوا ہے وہ دوشت ہو چکے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو کافی پریشان ہی ہو رہی ہے حالانکہ ابھی ایک کیوئی لیول کی بات کریں تو 166 سے قریب ہے کہیں نہ کہیں مڈی ایلو سرینی میں آتا ہے تو اس کے بعد جو لگاتار جو پردوشن سہتر بڑے گا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی تکلیفیں بھی بڑے گی ساتھ ہی جو لوگوں کو سانس لینے میں تکلیفیں ہوں گی ساتھ ہی اگر ہم بات کریں جو سانس کے مریض ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کافی بڑی پریشانی ہونے والی ہے کہیں نہ کہیں دوکٹروں کے دوارت صلاح دی جاری ہے کہ جو لوگ بھروں کے باہر نہ نکلے اپنے گھر میں ہی رہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہ بڑی سمشہ جو بڑتا پولوشن ہے وہ لوگوں کے لیے بن رہے ہیں لیکن یہ کہیں روک تھام کے لیے زلہ پرشاشن کیا کریے بردیب یہ بھی جانا جاؤں گی جی بلکل اگر ہم بتانا چاہیں تو زلہ پرشاشن کی طرف سے جو سڑکوں پر سے جو دول روٹھی ہے ان پر جو پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو جلا پرشاشن کے دوارہ ہے کہ مہین تو چلائی جا رہی ہے کہ پولوشن کو کم کیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں جو اگر ہم کنسٹرکشن سائٹ کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں ان پر بھی روک تھام لگنی چاہیے کیونکہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں مانیشر چیتر میں تو جو کنسٹرکشن سائٹ ہے وہ ابھی چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر پولوشن بھی بات کو کاروائی کرنے چاہیے تاکہ ان پر روک تھام کر جو کنسٹرکشن جو ہے اس پر روک تھام لگائی جا سکے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا کارن ہے کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ نہیں روک پا رہی ہے تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں پولوشن بڑھ رہا ہے لیکن جلا پرشاشن سڑکوں سے اڑنے والی دھول پر کہیں نہ کہیں کاروائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب بلکل پردیب دیکھئے لوگ پردوشن سے بچنے کے لئے کیا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے پرشاشن کے طرف سے بھی لگاتا سرکار کے طرف سے بھی آگے کیا جارہا ہے لوگوں سے ملتی کی جارہی ہے کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں جب ضروری ہو تبھی آپ باہر نکلیں اور تبھی آپ ایسے جب دیکھئے وائی پردوشن کا لیول جب بڑھتا ہے تو کہیں کہ جس طریقے ساتھ میں بھی ذکر کیا ہے کہ سانسل میں کافی تکلیف ہوتی ہے تو ایسے میں لوگ کیا کچھ سابدھانی برت رہے ہیں بلکل بتانا جائیں گے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں جو پردوشن سے بچاؤ کے لئے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنوں گھروں سے باہر نکلنے کے لئے جروری سمیہ پر ہی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ماسک کا استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ اپنا پورا جو دھان ہے وہ رکھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو دوکروں کا کہنا ہے کہ ماسک کو ملتی کو کہیں نہ دیکھ جاتا ہے اس سے پڑھتے پولیشن سے ہونے والی ہے تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں صلاح دی جاری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کم بھی باہر نکلے اور لوگ بھی اپنے ضرورت کا سمیہ ہے اسی سمیہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں پدیو بانیری ہمارے ساتھ لاشپت بھی ہمارے ساتھ سونیپت سے جڑے ہیں لاشپت فلاحات سونیپت کا میں ذکر کروں گی وہاں پر ایک ویلیول کتنا ہے پردورشن کو لے کر کیا کچھ ستی ہے یہ بلکل پردورشن جو ہے سونیپت میں کبھی سے ہی چرم سیما پر رہا ہے اب کی بار کوئی نئی بات نہیں ہے سونیپت کی جنتہ نہیں پرشاسن لاپروا کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ جب بھی پولیشن کا سمیہ آتا ہے تو کبھی بھی ہم نے جاگرکتا نہیں دکھائی دی آپ کو بتا دیکھ دلی انشی آر کے نزدیک جلا سونیپتے کیسا سہر ہے جہاں پر پورا بھارت نہیں پورا دیس یہاں پر بستا ہے الگ الگ راجے کے لوگ یہاں پر ہیں لیکن سونیپت کا پرشاسن اندیکی کا سکار آم جنتہ کو کر رہا ہے آپ کو بتا دیو کہ جو دلی جو فیکٹیاں تھی کائیاں چھوٹ چھوٹ چھوٹی ہے جو فیکٹیاں دلی سے نکالی گئی تھی پولیشن کے چلتے ہیں اب وہ دلی میں پناہ لے رہی ہیں تو وہ کہنا کہیں لاپروا لوگ ہیں اپنا بیشٹیز کہیں پہ بھی ڈالتے ہیں ان میں آگ لگا دیتے ہیں فیکٹیاں کا پولیشن لگاتار بڑھ رہا ہے کسان اپنی جو پرالی میں آگ لگا رہے ہیں تو اب چوتھرپا جو مار ہے وہ موشم کی وجہ سے اب آپ کو خوب پتا ہے کہ جب دیوالی کے پاس جو ہے موسم جب کروٹ بدلتا ہے تو ہمیشہ سے ہی پولیشن بڑھتا ہے اب دیوالی جو ہے سب سے بڑا جو تیوار ہے اس پر بھی جم کر جو آتی سبازی ہوگی جسے پولیشن پھیلے گا عام آدمی کیلئے تو سمشہ ہے پریشانی کافی بڑی ہے لیکن جیو جنتوں کے لئے کافی بڑی دکت ہے جیو جنتوں کو بھی پریشانی آ رہی ہے ایسے میں جیو جنتوں کی بھی موت ہوتی ہے ہوا اور پانی دونوں چیزیں جرورت ہوتی ہے لیکن سونی پت کے اندر دونوں خراب ہوتی جا رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ کارٹیکشن کا کام لگاتار یہاں پر دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہاں پر جو جمین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے وہ کافی بڑا دکھائی دیتا ہے کیونکہ ویپاری جو ہے جیسے جن کو پروپٹی ڈیلر کا جا سکتا ہے ان کا آتنک لگاتار سونی پت میں دکھائی دیتا ہے پیکٹری چالکوں کا آتنک لگاتار دکھائی دیتا ہے آم آدمی جو ہے جو ورکر ہے وہ پستاوہ نظر آتا ہے آپ کو وید کلونیوں کا برا حال ہے یہاں پر دونوں چیزیں خراب ہو چکی ہیں پانی بھی اور ہوا بھی دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہوا پولوشن ہے اور پانی جہری لاؤ چکا ہے لیکن جو زمین کے ریٹ ہیں وہ آسمان چھو رہے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ کھلوار کر رہے ہیں لیکن سونی پت کا پرشاشن کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتا اس لئے لوگوں کو رات نہیں ملتی آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا کہ پولوشن کی جو چدر ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پولوشن اتنی چرم سیما پر ہے بلکل آج پر دیکھیں پولوشن کا لیول لگاتار بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے ایسے میں دیکھیں کئی انہیں کارن بھی ہیں جس طرح کہ ہم ذکر کرتے ہیں پرالی جلانے کو لے کر اور بھی انہیں ایسی چیزیں ہیں سونی پت میں سب سے زیادہ فیکٹری یہ بھی پوچھنا چاہوں گے فیکٹریوں سے بھی کیا پردورشن ہو رہا ہے سونی پت میں فلال ایکیو آئی لیول کتنا پہنچ گیا ہے روک تھام کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے زلہ پرشاہ سلی جی بلکل دیکھیں جلہ سونی پت کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا رہا جس پر کوئی ٹھوچ قدم کی بات سامنے آئے فیکٹری ایریے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ویسٹیز ہوتا ہے کیمیکلز ہوتی ہیں ربڑز ہوتی ہیں جو فیکٹری میں جو یوز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ویسٹیز ہوتا ہے کوئی بھی چیز اتنی زہریلی ہوتی ہے جو کئی بھی ویسٹیز ڈال دیتے ہیں اس میں آگ لگا دیتے ہیں کافی بڑی لب سمشہ ہے جو ہوا میں پولیشن چھوڑ رہے ہیں بڑی بڑی چمنیوں میں دھوا چھوڑ رہے ہیں جمین میں کئی بھی ویسٹیز ڈال کر آگ لگا رہے ہیں جمین کے اندر جو پانی کے بورین چھوڑ رکھے کیمیکل کے وہ پانی چھوڑ رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں چیزوں کی جورت ہوتی ہے جیون میں جل کی پانی کی اور ہوا کی دونوں چیزیں یہاں پر خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو بتا دوں کہ جو لاپروہ جو لوگ ہیں جو فیکٹری مالک ہے جو دلی میں رہنے والے ویپاری ہیں وہ کئی نہ کئی سونیپت کی جو پناہ لے کر جو فیکٹریوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے وہ عام آدمی کے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہو چکا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے تو دیکھیں لگاتا ہے پردیوشن کا لیول بڑھتا ہوئی نظر آ رہا ہے آنویہار کی تصویریں آپ کو دکھائی اور چار سو پانچ وہاں پر ایک ویلیول درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہریارہ میں بھی الگ الگ زلو میں اسی طریقے سے وائیو پردیوشن ہوتا ہوئی نظر آ رہا ہے وائیو گربتہ جو ہے اس کی کوالٹی خراب ہوتی وہ نظر آ رہی ہے اور ایسی میں دیکھیں سرکار یہی آگرے کر رہی ہیں لوگوں سے کہ آپ اپنے گھروں سے تب ہی باہر نکلے جب آپ کو کوئی ضروری کام ہو کیونکہ ایسے میں پولیوشن کا لیول جب بڑھتا ہے آپ باہر نکلتے ہو تو کہنے کہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہے یہ تین تصویر آپ ٹی ویسکنٹ میں دیکھ پا رہے ہیں انڈیا گیٹ کے آپ تصویریں دیکھیں اکشردھام اور یمنا ندی پولیوشن کا لیول لگاتار بڑھ رہا ہے ایک سفید کلر کی جو چادر ہوتی ہے وہ آسمان پر چھائی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور کہنے کہیں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سماغ ہے اور پردوشن کا لیول بڑھ رہا ہے یمنا ندی میں دیکھئے یہ جو سفید جھاگ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پولیوشن کا ہی ایک لیول ہم کہا جائے گا جس طریقے سے آپ یمنا ندی پر یہ جو سفید چادر چھائی ہوئی ہے بچی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جس سے کہ یہ صاف طرف پر پتا چل رہا ہے کہ پولیوشن لگاتار دلی انسیار میں بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے تو بڑھتے بائیو پردوشن کو دیکھتے ہوئے سواستے منترالے نے سبھی راجیوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے سواستے منترالے نے جاگ رکتا پر ادھک سے ادھک زور دینے کے لیے کہا ہے ساتھی لوگوں کو سوا شام گھر سے باہر نہ نکلنے کے سرحہ دی گئی ہے لوگ ڈی جی واہنوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں لوگ ماسک کا اپیوگ کریں ساس لینے میں تکلیف آخر میں جلن ہونے پر ترنڈ ڈاکٹر سے پرامرش لیں تو سبح شام کی سیر صرف پرہز کریں اور جاگن جیسے شاریک وی آیا ہم سے بچے کیونکہ دیکھئے ابھی آپ اچھا ایر لینے کے لیے باہر جاتے ہیں بیسے میں ایر پولیوشن ہو رہا ہے تو اسے آپ کو پریشانی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے واہن کو کم چلاتے ہیں تو کئی نہ کئی پولیوشن میں روک تھام ہوگی کورا کچھرا نہ جلائیں کیونکہ اس سے جو دھوہ نکلتا ہے اس سے بھی پولیوشن فیلتا ہے ماسک کا اپیوگ کریں تاکہ جو خراب وائیو ہے باہر کی وہ آپ ڈائریکٹ سانس کے تھروں آپ کے اندر نہ جائیں سانس لینے میں تکلیف ہے اگر آپ کو میجرن ہیں تو توراں ڈاکٹر سے بھی کل سلٹ کرائیں تو سانتولیت اہار لیں جو کی بہت ضروری ہے آپ سبھی کے لیے اس کے علاوہ ڈیزل جنریٹر کا استعمال کم سے کم کریں آپ ڈیزل سے جو بھی چیزوں کا پریو کر رہے ہیں اگر آپ ان کو نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی ایک استقشیپ کریں گے پردوشن کو کم کرنے کے لیے ضرورت نہ ہو تو گھر سے نہ نکلیں خراب ہوا کے سمپرخ میں آنے سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے اب اچھی ایر لیں اپنے گھر میں ایر پیوری فائر جو ہے لگائیں تاکہ آپ کو اچھی ہوا مل سکے